امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد امریکی صدر کا پاکستان کو یہ کہہ دینا کہ ہم جھوٹے اور بھائیمان ہیں امریکی صدر کا آن کہنا اور وہ بھی گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے کسی ایک ادارہ کے لیے پاکستان کے لیے کہ پاکستان جھوٹا اور بھائیمان ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے مسائل خراب ہیں واقعی بڑی خراب ہیں برہ ہمیں یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ حالات اس نائش تک کیوں پہنچ گئے کہ ہمیں جو ہے کسی ملک کو بھی جھوٹا اور بھائیمان کہہ دیا جائے یہ انڈیا کے مطلق کا ہوتا نا تو وہاں قیامت آ جانی تھی اس وقت ایک قوم کی آپ کی پرائیڈ ہوتی ہے اپنے اندر اگر پرائیڈ لینا چھوڑ دیں تو پھر تو ختم ہو گیا نا پھر تو کوئی رائی نہیں گئی جاتی چیز جو ہے کہ اگر آپ کی اپنی سلف رسپیکٹ بنیادی اپنی نظروں میں خود عزت نہیں ہے اور آپ اس کو جانے دیں تو وہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ کرنا کیا ہے مسئلہ ہے کیا سنگین کتنا ہے تو پہلی سب سے جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ جو تھی یہ ایک ون آف چیز تھی کہ انہوں نے بیان دے دیا جو وہ دیتے رہتے ہیں اس طرح کے ان کو موں کو ایک پرابلم ہے کہ وہ فوٹ اندہ ماؤٹ ڈیزیز ان کی ہے کہ ان کو اس طرح کے بیانات ہر ایک کے مطلق دیتے ہیں آیا یہ اس طرح کی چیز تھی یا یہ امریکی پولیس ہی ہے کیونکہ امریکہ کے صدر کی طرف سے آئی بھی ہے تو کیونکہ اس سے پہلے سٹیٹ دپارٹمنٹ پینٹنگن کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے تھے سو لہٰذا اس کو سمجھداری کا تقاضی ہی ہوتا ہے کہ آپ ورس کے سیناریویں لے کے چلیں کہ اس کو پولیسی سمجھیں اگر یہ پولیسی ہے اور ہمارے لیے اس کے آگے بھی کچھ آنے والا ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں آئیں گے ہمارے ویک پوائنٹس کا ہے کیا کریں گے وہ تو ایک جو آویس آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جناب یہ درون سٹرائکس یاد رہے کہ ایک مہینے میں پانچ چھ دفعہ فاتہ پہ اٹیک ہو چکا ہے درون سٹرائکس ہو چکی ہیں پر ہم نے کوئی اتنا برا نہیں منایا سنگل کالم کی خبر آ جاتی ہے اور وہ پھر اس کے بعد یہ بیان آتی ہیں کہ ہمارے پاس درون اٹیک کیا تو یوں کر دیں گے کہ کہیں سے آواز نہیں نکلی چار پانچ درون سٹرائکس ہو چکی ہیں اس مہینے میں تو اور بھی ہو جائے گی مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ فاتہ کے باہر آ گئی پشاور میں آ گئی لوشتان میں آ گئی لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ مرید کے میں بھی آ جائے گی تو ہم کیا کریں گے ہماری آپشنز کیا ہوں گی وہ ہمیں سوچنا پڑے گا لوگ تو یہ نعرے سننا چاہتے ہیں جو آج کل ہم ہم ٹی وی شوز پر سن رہے ہیں اور بڑی تقریریں ہو رہی ہیں وہ جذباتی یہ خاج آصف صاحب بڑے مہربان ہیں ہمارے اپنے بچوں کو ولی معنی میں امریکہ ہی کیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ امریکہ کو ایسا مو توڑ جواب دیں گے نہ ایسا بھرپور جواب دیں گے ایک بڑی سمجھداری کیا ہے اپنے بچوں کا امریکہ میں وہاں پہ سیٹل کرا کہ ماشاءاللہ وہیں وہ سارے ولیمہ وغیرہ بھی وہیں پہ وہ کریں ٹھیک ہے ہمیں کوئی اقراض نہیں ہے ایک انہوں نے بڑی سمجھداری بات کیا کہ ہماری اسٹیبیشمنٹ سمجھے میں تو اس کے بعد خاجہ صاحب کی مجھے سمجھداری نا ان کی سمجھ آ رہی ہے لیکن آپ جو کچھ بھی کرنا ہے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا یہ فوج فیصلہ کریں گے لہٰذا یہ جو یہ چڑھایا جا رہا ہے نا یہ بھی ہماری اسٹیبیشمنٹ کو تھوڑا سا سوچنا سمجھنا ہوگا کہ یک دم ساری پولٹیکل یہ جو آپ کی الیٹ ہے پٹیکولی حکومت جو ہے وہ آپ کی پیچھے کھڑی ہوگی اور آپ کو وہی والا حساب نہ کریں یہ ذرا تھوڑا سا غور فرما لی جائے گا چردہ سولی رام بلی کرے گا بیٹا رام بلی کرے گا تو یہ نہ ہو جو خاجہ صاحب فرما رہے ہیں ایک تو وہ ہائپ کیریٹ کر دی ہے کہ فوج کے لئے پیچھے ہٹنا پھر نہ ممکن ہو جائے گا پاکستان عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آٹھ دس لاکھ کی فوج اور ہر روز ہم یاد دلاتے ہیں ہمارے پاس بم بھی ہے جیسے ان کا ہے نا فلم کا ڈلاگ دیوار فلم کا تو ہمارے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی ہے جو ہم یہاں سے دشمنوں کو دور ہزاروں میل ٹرانسپورٹ کر کے اٹیک کر سکے جنسل نارتھ کو رہا تھا یا اگر ہمیں بہت زیادہ ہم کوئی ہمارے اوپر پاگل پن سوار ہو جائے تو ہم اور زیادہ زیادہ کوئی ہمیں کہے گا اکھوانستان میں دس ہزار امریکن فوجی رہے ہیں تو ان پر مار دیں تیسرا یہ ہے کہ احتجاجاں خود یہی پہ کچھ ہم خود اس کو کر لیں آمیر صاحب آپ کے لئے ضرور کیجئے گا میری بات کے بعد ایٹم بام اگر ہماری خدا نہ خاص امریکہ سے مسئلہ ہو جائے تو ہم اس کو کہیں سے یوز کریں گے آج کوئی دس وزیروں کا میں نے بیان پڑھیں گا ہمارے پاس ایٹم بام ہے راکٹ مین ہے نارتھ کورین اس نے تو یہ کہا ہے کہ میرے مزائل اب امریکہ تک پہنچتے ہیں وہ لڑا ہی چل رہی تھی بیچ میں ہم آگئے ہیں ہم آگئے ہیں ہم نے کہا ہے کہ ادھر کیوں جا رہے ہیں ہم نے کہا نارتھ کورین میں کیوں جا رہے ہیں بھائی صاحب پرامپ صاحب ادھر ہو ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے پاس بڑے راکٹ مین پڑھے ہیں ہمارے پاس بڑے راکٹ پڑے ہوئے ہیں راکٹ مین پڑھے ہوئے ہیں جو بات آمیر صاحب نے کیا ہے نا اس پر لہٰذا خاجہ صاحب کا بیان جو ہے جان بوجھ کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا آگے لے کر جاؤ ہائپ کریٹ کرو کہ کال کو پھر وہ لوگوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اب آپ کو بہت بڑی جنگ میں نہ پسا دیں لہذا جاگ دے رہنا خاجہ آصف صاحب دے بیانات دے نہ رہنا اسٹیبلشمنٹ کو دے میرا چھوٹا سا ایک مشورہ اس کی مزید ڈیٹیلز میں میں نہیں جاتا سمیداروں کے لئے اشارہ کافی ہے کہ خاجہ آصف صاحب اگر دفاع پر اترائے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے ولی میں بھی امریکہ میں کی ہیں بچے بھی امریکہ سیٹل کی ہیں لیکن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب تیار رہے ہیں آپ نے جنگ لڑنی امریکنز کا ساتھ تو وہ آمر صاحب وہ کہتے ہیں اس میں مجھے اس کے شکسپیر کا اس کے ڈرامن ہیلمٹ کا ہیلمٹ کا ساری اس کا وہ یاد آ رہا ہے کوٹ وہ کہتے ہیں سمتھنگ سمتھنگ is rotten in the state of Denmark پھر کوئی گڑ بڑھ ہے دوسری آپ نے بھی بات کی جھوٹ کی وہ صاحب زیارے بندوں کو افسوس ہوتے ہیں دکھ ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بارے میں کہا گیا ہے جنرل مشرف کے میں نے کلپ دکھایا آپ کو تھوڑی دیر پہلے جنرل مشرف صاحب حیرانی ہوتے کہ کیسے کیسے لوگ اس ملک پہ نو دس سال حکومت کر کے گئے ہیں آرمی چیف رہے ہیں اس ملک کے پریزیڈنٹ ہیں سی او رہے ہیں وہ وجات خان صاحب کے انٹرویو دے رہے تھے یہ جو ہمارے باغی رہتے ہیں ریبلز رہتے ہیں یہاں پہ یہ بیرون ملک سویڈزر لینڈ رہتا ہے کوئی کہیں پہ رہتا ہے دبائی رہتا ہے تو ہمیں کوئی وہاں پہ بندیں بھیج کہ ان کو قتل کرا دینا چاہیے یہ انٹرویو دے رہے ہیں ٹی وی پہ جنرل مشرف انہوں نے کہا سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس لنے ہم نے ماننا تھوڑا ہے کہ ہم نے کرا ہے دنیا ایسے کرتی ہے قتل کرا تو مانو نا یہ اب اس کے ڈینجریس ایمپلیکیشن کا نہیں پتہ مجھے اس لیے جنرل مشرف کی بات یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے یہ کہا کہ بی بی محترمہ کو شاید اسٹیبلشمنٹ میں روک ایلمنٹس نے جو باغی ناصر نے مار دیا ہو اس کے بعد جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ دوٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہوتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں عام زبانوں میں سمجھوں اور ہمارے پاکستانی بڑے خوش ہوں گے اس بیان سے یہ بھی بتا دوں میں آپ امپلیکیشن کا ہمیں مسئلہ نہیں ہے نا کیونکہ امپلیکیشن ابھی تک آئی نہیں ہے پاکستان پر جیسے ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے دنیا کے دیگر ملکوں میں دیکھے ہیں ایشیوز وہاں پہ آئیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مروانا پڑے اپنے جو پاکستان کے خلاف کی باتیں کہا رہے ہیں تو ہمیں دنیا میں ان کو مروانا دینا چاہیے لیکن ماننا نہیں چاہیے کہ ہم نے مروانا ہے میں اس لیے ان کی بات میں یقین کر رہا ہوں میں گوہی بھی دے رہا ہوں ثبوت دے رہا ہوں شہین صباح صاحب جو امریکہ میں یہ رہتے ہیں نیوز کا ڈیٹر تھے جب ان کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا انہی کے دور میں انہوں دھمکیاں مگرہ دلوائیں تھیں شہین صاحب کو بقیدہ کوٹ کر رہا ہوں نام بتا رہا ہوں اور اس کے وٹنس ہیں ان کو بقیدہ وہاں پہ ایف بی اے نہیں آکے کہا تھا کہ حضور آج کے بعد آپ اپنی مومنٹ جو ہیں وہ ان کو ریسٹرٹ کریں ہمیں بتائیں ان کے گھار میں بقیدہ سیکیورٹی کے انہوں نے علاج لگا ہے انہوں نے کے جناب کہ ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان سے آپ کو قتل کرنے کے لیے کچھ لوگ بھیجے گئے ہیں یہ جنرل مشرف صاحب کو اس دور میں وہ ریسٹ کر رہے تھے انہوں نے سعودیشہ ٹربیون ایک رسالہ نکال لیا تھا وہاں پہ شہین صاحب سے کوئی بھی کنفرم کر سکتے کہ جنرل مشرف صاحب نے یہاں سے بیٹھ کے ان کے لئے بھی آٹریز جاری کیے تھے جو آج وہ دو ہزار اٹھارہ یا سترہ میں پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہر بندے مروانے پڑھیں مروا دیں اور کال کو ماننا نہیں ہے ہم نے کہ ہمیں قتل کرانے کے بعد ماننا نہیں چاہیے یا انہوں نے بے نظر بھٹو کو کہا تھا کہ آپ کی پاکستان میں سیکیورٹی کا انحصار میرے ساتھ تعلقات پہ ہے یہ تو ڈارٹس بڑے کلیر ہیں کہ جنرل مشرف صاحب نے بکٹی صاحب کو مروانا جاں وہ کہتے ہیں باقی بلوچوں کو مروانا ہے تو ہم ان کو مروانے کے لئے تیار ہیں اس کے بعد عامر صاحب یہ بتائیں جب ملکہ پریزیڈنٹ سر عام ٹی وی پہ یہ کہتے ہوئے نہ ڈرتا ہو کہ ہمیں اگر قتل کروانے پڑے ہیں ہم کروا دیں اور مانے بھی نہ پھر بعد میں تو دنیا آ کے ہمیں کیا کہے گیا عامر صاحب یہ تو پھر اور ان کو کسی بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ حافظ سعید کو اپنا ہیرو مانتے ہیں اچھا وہ امریکن جہاں ان کا بیٹا ان کا بلال مشرف امریکن سیٹیز آنے ہیں عامر صاحب وہ امریکن کہتے ہیں ان کا بیٹا بھی سمجھتا ہوگا کہ حافظ سعید ان کا بیٹا بھی ان کا سارا خاندان امریکہ میں ہے اچھا ان کا بیٹا جو ہے وہ امریکن سیٹیز آنے ہیں اب اگین اس کی حکومت کا ڈیکلریشن ہے کہ حافظ سعید جو ہے ٹیررسٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ سعید جو ہے ٹیررسٹ ہے یہ بلال مشرف کا ہونا چاہ اس کو کہیں وہاں پہ یو اسے میں کہہ کے دکھائے کہ وہ نہیں ہے لیکن ان کا باپ کہہ رہا ہے جناب کہ حافظ سعید میرا رول مارڈل ہے میں ان کو بڑا ڈمیر کرتا ہوں میں ان کو بڑا وہ کرتا ہوں تو یہ جو ہمارے ساتھ امریکن صاحب ایک ڈبل گیم جو ہمارے لوگ کھیل رہے ہیں امریکن کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیلے that's another story